موسیقی اسلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں میں اور میرے ساتھ میرے ساتھی ہم لوگ جا رہے ہیں چنیسر پانڈز جن کو چنیسر وارٹر فال بھی کہتے ہیں چنیسر وارٹر فال تک جانے کے چھے رستے نکلتے ہیں ہم نے وندر شہر سے رستہ چھنا اس سفر میں ہم نے غلام رسول نامی شخصی مدد لی اور وہ اپنے ساتھ ہمیں اپنے گاؤں لے آیا اور تھنڈے آبشار کا پانی پیش کیا ہم ساتھی خیمے میں آرام کر ہی رہے تھے کہ ہم نے تھوڑی ہی دیر میں دیکھا کہ غلام رسول ہمارے لیے گرمہ گرم چائے بنا لے آیا جو کہ خالص دودھ سے بنی ہوئی تھی تقریباً ایک دھنٹے کے آف روڈ کے بعد ہم بالآخر اپنے پہلے پان کے قریب پہنچ گئے جنوری کا مہینہ ہونے کے باوجود یہاں پر دوپہر کے ٹائنٹ مجھے اور میرے ساتھیوں کو کافی گرمی محسوس ہوئی ہم گھنی جھاڑیاں اور نوکیلے پتھروں کو کروس کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف گامزند تھے پہلے طلاب پر پہنچنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ کھانا ہم یہی بنائیں گے اور ہم سب کھانا بنانے میں لگ گئے ساکب بھائی ہمارے کھانا بنانے کے ماملے میں کافی مہارت رکھتے ہیں کافی مہار ہمارے ایک بھائی جو ہیں اوپر بیٹھے میں ہیں پتھروں میں ہیں اور یہ کٹنگز دیکھو یار کیا خوبصورت کٹنگز ہیں علام رسول بھائی اور ان کے ساتھی ہمارے ساتھ کھانے بنانے میں مصروف ہو گئے اگر آپ ان پانڈ کے پانی کو دیکھ کے حیران ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ پانی اب وہاں کے مقامی استعمال کرنے لگ گئے دوبہر کے کھانے میں ساکب بھائی اور غلام رسول اور اس کے ساتھی نے ہم سب کے لئے کڑھائی بنائی جو کہ بہت ہی لذیذ تھی اور یوں پہاڑ کے درمیان اپنے دوستوں کے ساتھ کھانے کھانے کا مزہ ہی پجھلا گی دوسرے پانڈ کی طرف ہمارا بڑھتا ہوا ایک ایک قدم اس امید کے ساتھ کہ شاید ہمیں یہاں پر پانی کسیر مقدار میں ملے گا دونوں پانڈ پر جانے کیلئے ٹریکنگ کرنی پڑتی ہے بائیک کو آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے اور مزے کی بات بتاؤں تو بھائی بغیر گلاف کے یہاں نہیں آنا اگر بائیک چلا رہے ہو پیدل میں آپ منیج کر سکتے ہو لیکن یہ جھاڑیاں ہیں کاتے دار پودے ہیں دوسرے طلاب تک پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا لیکن ہم بالاخر پہنچ گئے موسیقی تو ایک پانڈ تو یہ رہا چینے سر کا آپ یہ دیکھو کہ پانی اوپر سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب شاید اوپر کوئی طلاب ہے تو کیا کہتا ہوں ساکتے پہ اوپر طلاب ہے طلاب تو ہے طلاب ہے اوپر جانا بیگار ہے کیونکہ رستہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا لوکل بھی منع کر رہے ہمیں تو اب بھی دیکھتے ہیں اوپر موجود اس آخری طلاب تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایسے رستوں سے گزرنا پڑتا ہے جن سے اگر آپ گرے تو شاید ہی آپ زندہ بچ پائیں میں اور دانیال بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے ہم دونوں دل ہی دل میں ایک دوسرے کو شاباشی دے رہے تھے کہ آخرکار ہم اس جگہ پہنچ ہی گئے جس جگہ پر آنے کے لیے تو کامی لوگ ہمیں منع کر رہے تھے بھائی تو بھائی یہ تھا سفر میرا دانیال کا اگر آپ لوگ کو ہمت کریے بھائی آسان نہیں ہے باگی سب نہیں ٹھنڈے ہو چکے میں دانے لوگ پڑا ہے اور ہم آسان بھائی آئیں لوکر یہاں کے انہوں نے بھی اگا کے نیچے نہیں جاؤ کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہے ابھی تقریباً 3.30 پہ آر بجھے ابھی ہمیں باہر بھی نکلنا ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ یہاں پر نیچے جائیں گے لیکن شروع کے جو پونٹ سے کیا زبزس اور یہ اس سے بھی زیادہ اچھا یہاں سے بیٹھ گئی اتنا اچھا لگ رہا تو پھر نیچے جا کے کیا ہی لگے گا تو ٹائم کی کمی کی وجہ سے نیچے نہیں جا رہا نیچے چلا گیا تو بڑی مشکل سے اوپر آنے کا سمجھ بھی نہیں آرہا تو اس وجہ سے ابھی ہمیں نیچے ہی بتاننا ہے بڑی مشکل سے اوپر چڑھے ہیں اور آوازیں آرہی ہیں کہ زین آجاؤ تو بس ٹھیک ہے گائیس ملتا ہوں کسی اور سے نئے ویڈیو میں تب تک مجھے دیتا ہے سائننگ آؤٹ زین بائی بائی